لانگ ڈاؤن میں نرمی کے بعد منجاب حکومت کے ایک اور بڑا فیصلہ کرونا کے مریضوں کو سیلف آئیسولیشن کی اجازت دے دی سیلف آئیسولیشن کمیٹی کی اجازت سے مشروط اربن یونین کامسل میں تین کمیٹیاں قائم کی جائیں گی ہر کمیٹی میں ایک ڈاکٹر شامل ہوگا روزانہ کے بنیاد پر منیسٹرنگ ہوگی تو وائد و زوابت کی تفصیلات کے نوٹیفیکیشن جاری کرونا کے سہتیا مریض کے پلازما سے متاثرہ مریضوں کے علاج میں پیش رفت سیٹی نیز ٹیٹور کے پروڈیوسر سید اصد ندیم کے مریض کو دیئے گیا پلازما نے کام کر دکھایا متاثرہ مریض کی طبیعت سنبھلنے لگی منجاب حکومت کی جانت سے سید اصد ندیم کو خرارت احسین کرونا سے سہتیا مریضوں کو پلازما دیا کرنے کی افیر کرونا کے سہتیا مریض کے پلازما سے متاثرہ مریضوں کے علاج سیٹی نیز ٹیٹور کے پروڈیوسر سید اصد ندیم نے مریض کو پلازما تیا کیا پلازما لگنے کے بعد متاثرہ مریض کی طبیعت سوبرنے لگی گورنر پنجاب کا سیٹی نیز ٹیٹور کے پروڈیوسر سید اصد ندیم کو فون پروڈیوسر سید اصد ندیم کے جذبے کو سراہا گیا اور شکریہ ادا کیا اور کافی کریٹیکل سائٹ سے جا رہے تھے تو جیسے کل آپ نے بڑا اچھا ایک انشیٹیو لیا سیٹی پورٹی ٹو سے آپ نے پرسوں بلکے آپ نے انانونس کیا کہ جو جونرز ہیں جو ہیل ہو چکے ہیں جن کو اللہ میاں نے اس کے حد لے دی ہے کرونا کی گواہ میں مبتلا رہے ہیں اور وہ ان کو دو افتے سے زیادہ ہو چکے ہیں اور وہ کووڈ نیجیٹیو بھی ہوئے ہوئے دو افتے ہوئے ہیں تو وہ فرنٹ آگے آئیں اور وہ مل کے ہم ان لوگوں کی جان بچا سکیں تو وہ سیٹی پورٹی ٹو کے کرنے سے ان کا اپنا ہی کارکن جو ملتان میں بیسٹ ہے سید اصد ندیم وہ آل دی وے ملتان پہ آیا ہماری اپیر پہ اس میں نے اسے بات کی اور وہ سیدھا تین پر تین گھنٹے میں آیا اور پلازمہ دے کے واپس ملتان چلا گیا یہ اس کی بہت بڑی کاویش تھی سب سے پہلے سیٹی نیوز ریٹور کے پروڈیوسر سید اصد ندیم نے اپنا پلازمہ تھیا کیا پلازمہ لگنے کے بعد متعصہ مریض کے طبیعے سنبھلنے لگی وائس چانچلر یو ایچ ایس ڈاکٹر جعبید اکرم کا سیٹی نیوز نیوز نیٹورک اور اس کے پروڈیوسر کو خرادت احسین کہتے ہیں سیٹی نیوز نیٹورک کی جانب سے بہت اچھا اقدام اٹھایا گیا دیپٹی سپیکر پنجاب اسیمبلی کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا نیجی لیب سے کرونا ٹیسٹ نیگٹیو آیا سرکاری لیب سے ٹیسٹ کرانے پر مصبت آئی ریپٹی سپیکر نے کہا کہ سیلپ آئیسلیشن میں ہوں چند روز بعد دوبارہ ٹیسٹ کراؤں گا بہاول لگر میں کرونا کے بار جاری کرونا کا شکار ہونے والے پولیس اہلکاروں کی تعداد پانچ ہو گئی متحصہ افتاد میں ایک انسپیکٹر ایک ہیڈ کانسٹیبل ایک کانسٹیبل اور دو لیڈی کانسٹیبل شامل ملتان لیبر کمپلیکس کرانتینہ سینٹر میں مقیم کرونا وائرس کا شکار بارہ مسافر سے ہتیاب گھروں کو روانا پانچ میں ایک و مسکر سے آنے والی پلائٹ میں نیگٹیو ریزلٹ کے حامل ایک یاسی مسافر بھی گھروں کو روانا ایڈی سی ریوینیو اور فوکل پرسن برائے کرانتینہ محمد طیب کار نے مجموعی طور پر آج تیرینویں مسافروں کو گھروں کو الویدا کیا لوگ ڈان میں مزید نرمی کے بعد تاجر ڈیڑھ ماں کے بعد پیر کو دکانے کھوڑ سکیں گے تاجر حضرات نے مارکیٹس میں دکانوں کی صفائی ستھرائی اور تیاریاں شروع کر دی ترکیاتی مرسوبے وقت پر مکمل کیوں نہیں کیے محکمہ تعلیم نے سخت نوٹیس لیا سیکیٹری سکورز نے ملتان سمیت پنجابر کی آثارٹیز کی افسران کو مرسوبوں کی تفصیلات سمیت طلب کیا گیارہ میں کو لیا ڈی جی خان اور راجنپور کے افسران بریفنگ دیں گے مجھگی ریالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کے ملسی لنک کنال میں گاڑی گرنے کے واقعے کا نوٹیس قیمتی انسانی جانوں کے زیعہ پر لوائکین سے اظہار افسوس کمیشن ملتان سے واقعے کی فوری ریپورٹ طلب کر لی ادھر میاں چنو نہر میں ڈوب کر جامبہ کونی والے لیا کے سات افراد کی نمازج جنازہ ادام ملتان میں سبزی اور پھلو کی قیمتی آسمان سے باتیں کرنے لگی خجور، لیمو، کیلہ اور افطاری کا سامان عوام کی پہنچ سے دور لیمو چھ سو روپے جبکہ پیاس، ٹماٹر، ادھرک کی قیمتوں میں اضافہ 80 مسافر بھی گھروں کا ربانہ، ایڈی سی ریوینیو اور فوکل پرسن برائے کرنٹینہ محمد طیب کار نے مجموعی طور پر آج 93 مسافروں کو گھروں کو الویدہ کیا لوگ ڈاؤن میں مزید درمی کے بعد تاجر ڈیڑھ ماں کے بعد پیر کو دکانے کھوڑ سکیں گے تاجر حضرات نے مارکیٹس میں دکانوں کی صفائی ستھرائی اور تیاریاں شروع کر دی ترکیاتی مرسوبے وقت پر مکمل کیوں نہیں کیے محمد تعلیم نے سخت نوٹس دیا سیکیٹری سکولز نے ملتان سمیت پنجابر کی آثارٹیز کی افسران کو مرسوبوں کی تفصیلات سمیت طلب کیا 11 مئے کو لیا، ڈی جی خان اور راجنپور کی افسران بریفنگ دیں گے مجھگی ریالہ پنجاب سلدار عثمان بزدار کے میلسی لنگ کنال میں گاڑی گرنے کے واقعے کا نوٹس قیمتی انسانی جانوں کے زیعہ اور لوائکین سے اظہار افسوس کمیشن ملتان سے واقعے کی فوری ریپورٹ طلب کر لی ادھر میاں چننو نہر میں ڈوب کر جانبا کونی والے لیا کے سات افراد کی نماتے جنازہ ادام استعمائی نماتے جنازہ میں سیاسی اور سماجی افراد سمیت ہزاروں افراد نے شرک کر کی ملتان میں سبزی اور پھلوں کی قیمتی آسمان سے باتیں کرنے لگی خجور، لیمو، کیلہ اور افتاری کا سامان عوام کی پہنچ سے دور لیمو، چھ سو روپے جبکہ پیاس، ٹماٹر، ادھرک کی قیمتوں میں اضافہ رحیم یارکان میں مرگی کی ریٹس پر انتظامیہ کی ناکشی قیمتی امنی شہر میں مرگی کی سپلائی بند دکانداروں کی ہرٹال وہ کہتے ہیں زندہ مرگی دو سو روپے میں خرید کر حکومتی ریٹس ایک سو چوہتر روپے فی کلو پر کیسے فروخت کر سکتے ہیں پالیسی تبدیل نہ ہونے تک ہرٹال جاری رکھیں گے ہمارا مطالب ہے کہ جو فارم ریٹ ہے اس کے حساب سے ہم نے ریٹ ملے ہم سیل کریں گے ہم نقصان تو نہیں کریں گے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کتر سے پورا کریں گے ڈیوٹی کمیشنر کانیبال آغا زہیر عباد سبزیوں پھلوں کی سرکاری نرخ پر فرامی یقینی بنانے کے لیے سرگرم سبزی منڈی کا دورہ کر کے قیمتوں کے میار اربولی کا اجازہ لیا ادھر سیکیٹری مارکٹ کمیٹی اور سپیچل پرائز کنٹرول میجیسٹریٹ کا مختلف آزاروں کا دورہ قانون کی خلاف ورزی پر چار دکانداروں کو جرمانے آٹھ کو وارننگ جاری ملتان انتظامیہ گرام فروشوں اور زکیرہ اندوزوں کی سرکوبی کے لیے سرگرم دویگن بر میں کریک ڈاؤن جاری گزشتہ ایک ماہ میں بیاریس ہزار سے زائد چھاپے 3556 مارکٹیں چیک کی گئیں 3981 گرام فروشوں چودہ زکیران دوزوں کو اٹھ سر لاکھ سے زائد کے جرمانے کمیشنر شانو لاکھ کا زکیران دوزوں کے خلاف زیرو ٹولیرنس پالیسی اپنانے کا حکم زلین تیزامیہ اشیاء ضروریہ زکیرہ کرنے والے مافیا کا خوش لگانے میں سرگرم اسی صدر شہزاد محبوب نے دو مختلف گوداموں پر چھاپے مار کر زکیرہ کی گئی 27000 کلو گرام گندوں برامت کی افسران 30 جون 2019 تک پانچ برسوں کے اساسا جاز ظاہر کروائیں فیڈرل بورڈ آف ریبنیو نے سکیل 18 کے آفیسرز کو ہدایہ جاری کر دیں تفصیلات جمع کرانے کی آخری تاریخ 15 میں مقرر جامپور کی نواہی علاقے اللہ باب میں ایک اور ہوا کی بیٹھی بٹا سٹا کی بھینٹ چڑ گئیں خامت نے بھائیوں کے ساتھ مل کر فیضہ بی بی کو فارنگ کر کے قتل کر دیا محمد پور کا مقدمہ درج کر کے کاروائی کا آغاز وابدہ سربڈوین کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن آلہ افسران بھی ملوث علی پور میں اسسٹنٹ ایڈوکیشن آفیسر بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا گھر ڈائریکٹ سپلائی پر چل رہا تھا مقدمہ درج احمد پور شرکیہ میں کساب اسوسییشن کا ڈیپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک کے خلاف مظاہرہ کلے آم رشفت مانگی جاتی ہے اور ناجائے سے جرمانے کیے جاتے ہیں کساب رادری کے الزام وابدہ جانور کے زیبہ کرنے پر جرمانے اور منافع خوروں کے خلاف کاروائی عمل میں لائی گئی ڈیپٹی ڈائریکٹر بشیر احمد پر موقع گلیوں میں ٹاپ ٹائل کا کام مکمل ہونے پر ورکر سے افتتاہ کر آیا وزیر مملکت نے کہا کہ شہر کی تمام ٹوٹ پھوٹ کا شکار گلیوں کو جلد پختہ کر دیا جائے گا وزیر خادجہ شاہم احمود قریشی سے ملتان کے میمرانے اسیمبلی کی ملاقات ملاقات میں ایم این اے ابراہیم خان ایم پی اے باسی پرام زلعی صدر پی ٹی آئی خالی جعوید اور دیگر موجود شہر میں جاری ترکیاتی منصوبوں کے حوالے سے بات چھی ڈیسیک پولیس آفیسر بہاول فور صحیح بشرف کرپ پولیس ملازمین کے خلاف متحریک دو اے ایس آئی سمیت ایک آن سیبل کو ملازمہ سے پاری کر دیا کرپشن اور صحیح تفریش نہ کرنے پر ایک سب انسپیکٹر اور چار اے ایس آئی محتر ڈی پیو ڈیرہ غازی خان افتر پارو کی زیرے سربراہی پولیس لائن میں کرائی میٹنگ اسپ انیویسیگیشن حفیظ رحمان سمیت سرکل کے ڈی ایس پیز ایس ایچ اوز برانچیز انچارٹس کے شرکت ڈی پیو نے ہٹ آنے میں جرائم کی شرح پولیس کی کارکردگی کا تفصیلی اجرائزہ دیا اپوڈیسن جماعتوں کی جانب سے ٹائگر فورس پر تنقید ایم پی ندیم قریشی ٹائگر فورس کے دفاع میں میدان میں آگئے وہ کہتے ہیں ٹائگر فورس رضا کارانہ فورس ہے تنقید بلا جواز ہے شہباز شریف کو بھی ٹائگر فورس کا حصہ بننے کی دعوت دیتے ہیں دنیا بھر میں ماں کا عالمی دن عالمی دن کے موقع پر ڈی پیو محمد علی وسیم نے پولیس سبسران اور شہریوں کو پیغام دیا ڈی پیو نے کہا کہ ماں کی قدر و قیمت اور محبت کا کوئی رشتہ سانی نہیں ماں کی عالمی دن کے موقع پر عثمان کلونی بہاوزپور کی مجبور ماں کی دکھ بھری کہانی پانچ بیٹیوں کے بعد پیدا ہونے والا نو سالہ بیٹا پورے اسرار بیماری کا شکار ماں آمنہ بی بی کی حکومت سے بیٹے کے علاج میں مدد کیا ہوئی